کہ دجال اس وقت کہاں ہے پندرہ سولہ کتابیں جو حدیث کی ہیں سب میں وہ حدیث موجود ہے جو اس وقت میں نے رکھی ویسے تو سینکڑوں کتابوں میں آئے یہ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الفتن و اشرات الساح باب و قصت الجساسہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو اکٹھا کیا فرمایا حل تدرون لیما جماعتکم صحابہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے آج تمہیں کیوں جماع کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کا جواب یہ تھا کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم اللہ و رسولہ اعلم یعنی ہمیں کیا پتا اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے یعنی بہتر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا رہبہ یعنی عجیب وجہ بیان کی یہ سارے اجتماعات میں سے منفرد اجتماع تھا سرکار فرماتے ہیں آج میں نے نہ تمہیں رغبہ کے لیے بلایا ہے نہ رہبہ کے لیے بلایا ثم ما قالا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جمعتکم لیکن میں نے آج تمہیں جمع کیا ہے دجال کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے جس دن یہ گفتگو ہوئی اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دجال پر گفتگو کر چکے تھے لیکن آج ایک اینی گواہ ملا اینی چشم دید آئی ویٹنس جو دیکھ کے آیا تھا اور جب دیکھ رہا تھا تو اس وقت نصرانی تھا اب آکے صحابی بن چکا تھا اور اس نے جو کچھ بتایا سرکار نے پھر اپنی زبان سے مجمع کو سنایا اور سنا کے بتایا دیکھو جو میں کہتا تھا وہی بالکل یہ بھی بتا رہا ہے تو حضرتِ تمیمِ داری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا ان کا خود تعرف کرواتے ہوئے فرمایا کانا رجولا نصرانیا وہ کرسٹل بندہ تھا فجا وہ آیا ہے وَأَسْلَمَا اور اس نے اسلام قبول کر لیا وَحَدَّسَنِ حَدِيثًا وَعْفَقَ اللَّذِي كُنْتُوْ اُحَدِّسُكُمْ بِهِ اَنِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّارِ اس نے مجھے وہی بات بتائی ہے كُنْتُوْ اُحَدِّسُكُمْ بِهِ جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا یعنی پاسٹ کانٹی نیو ماضی استمراری بار بار جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا اس نے وہی بات آ کر مجھے بتائی ہے کس کے بارے میں مسیح دجال کے بارے میں کہ تمیمہ داری کہتے ہیں اَنَّهُ رَاكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَةٍ وہ ایک بحری جہاز میں اس جہاز میں وہ بیٹھے تھے مَا سَلَاسِينَ رَجُلًا مِّنْ لَخْمِ اور ساتھ لخم قبیلے کے تیس بندے تھے وَجُزَامُ اور جُزَام قبیلے کے یہ خود ہیں حضرتِ تمیمہ داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ تیس اور بندے بھی ہیں ان کی بھی ملاقات دجال سے ہوگی اور یہ جو تیس ہیں یہ لخم اور جزام کے ہیں فَلَائِ بَابِهِمُ الْمَوْجُ وْشَهْرَا فِي الْبَحْرِهِ دورانِ سفر رستہ بھول گئے یا اتنی تغیانی تیز تھی کہ اس جہاز کو کنٹرول کرنا یا اپنے راہ پر رکھنا ان کے بس میں نہ رہا اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا ایک مہینہ یہ اسی میں موجود رہے یعنی کوئی جو بھی انہوں نے سمان کھانے کا رکھا ہوا تھا اس میں مہینہ تک انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے یعنی اتنا دور پانیوں میں وہ جہاز ان کو لے کے چلتا پھرتا رہا بلاخر مہینے کے بعد ایک جزیرے کے پاس ان کا جہاز پہنچا یعنی جہاں سمندر کے اندر تھوڑی سی انہیں خوشک جگہ نظر آئی تو وہاں جس وقت یہ پہنچے فَأَرْفَوْ إِلَى جَزِیرَةٍ حِينَ تَغْرُبُ شَمْس سورج غروب ہونے کا وقت تھا اور یہ مہینہ اپنے وطن سے دور اس جزیرے کے پاس یہ پہنچے اور یہ گفتگو سرکار صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں یعنی ہمارے لئے اس لئے اس کا ایک حرف قطی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بیان کیا ہم نے تو سرکار کے لفظوں کو دیکھنا ہے فَجَلَسُ فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ یہ اقرب اور اقرب دو طرح پڑا جا سکتا ہے تو یہ اس طرح آج بھی ہے کہ بڑے جہازوں میں پھر چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی رکھی جاتی ہیں کہ کہیں حاجسہ ہو تو ان کو استعمال کر لیا جائے تو جزیرے کے قریب جا کر یعنی آگے جب جہاز کا مزید قریب ہونا پانی گیرہ نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہوا تو چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یہ جزیرے میں داخل ہوئے فَلَاكِيَتْهُمْ دَعْبَةُن جب یہ جزیرے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک جانور کھڑا تھا احلب جس کے بال بڑے موٹے موٹے تھے وہ کثیر الشار تھا لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلَهُ مِنْ دُوْرِهِ یعنی اتنے زیادہ بال تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ اس کا اگلا پاسہ کونسا ہے اور پشلا کونسا ہے موں کدھر ہے اس کی پشت کدھر ہے یعنی اتنے اس جانور پر بال تھے لیکن بولی انسانی بولتا تھا اور اس کا بقاعدہ قرآن میں ہے اس کو دعبت الارد کہتے ہیں اس کا قرآن میں ذکر ہے تو یہ دعبت الارد وہاں موجود تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب اس کو دیکھا کہ یہ عجیب چیز ہے اس جیسا آگے کبھی جانور دیکھا نہیں قَالُوا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ انہوں نے کہا تو تُو تباہ ہو جائے تُو ہے کیا مَا أَنْتَ قَالَتْ أَنَ الْجَسَّاسَ اس نے کہا میں جساسا ہوں میرا نام جساسا ہے جساسا جاسوس یعنی میں دجال کی خبر دینے والی ہوں میں جساسا ہوں یہاں پھر یعنی دو طرح کی حدیثیں ہیں کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب صحابہ نکلے تو آگے ایک عورت کھڑی تھی جزیرے میں اور اس میں ہے کہ یہ دعوت الارد تھا تو تطبیق جو ہے وہ یہ کی کہ یعنی وہ دجال کے دو ذرائع تھے ایک وہ عورت وہ علیدہ ہے اور یہ دعوت الارد علیدہ ہے اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں یہ زبان رسالت سے بیان ہونے والا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں ان سے گفتگو میں کہا انتالکو الہازر رجل فی الدیر کہ یہ جو جزیرہ ہے اس کے اندر ایک گرجہ ہے اس گرجے میں ایک انسان ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے انتالکو تم اس کی طرف چلو اس گرجے کے اندر ایک انسان ہے اور ساتھ یہ کہا اسے بڑا شوق ہے کہ تو اسے بات کرے یہ پھر یعنی کیونکہ اس کے ریلیشن تھے اس کے ساتھ دعوت الارد تھا کہ اسے یعنی یہاں بڑی دیر ہو گئی ہے اور اسے کچھ خبریں چاہیے ایک علاقے کی اور وہ مجھے کہتا رہتا ہے کہ کوئی بندے آئیں کہیں سے تو مجھے ملاؤ اسے بڑا شوق ہے کہ وہ کوئی انسانوں سے ملاقات کرے تو تم آگے ہو تم اس کے پاس یہاں گرجے کے اندر داخل ہو جاؤ صحابی حضرت تمہیم داری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا جب اس نے یعنی ایک تو ویسی وہ ڈرونی سی چیز تھی اور بولی انسانی تھی اور جب اس نے آگے یہ کہا کہ گرجے میں ایک بیٹھا ہوئے اور وہ تمہیں ملنا چاہتا ہے تو ہمیں اس سے ڈر آیا یہ جو خبر دینے والا جانور تھا کہتے ہیں فَرِقْنَا مِنْهَا ہم اس سے ڈر گئے ان تکونا شیطانا کہ کہیں یہ جن نہ ہو شیطانا شیطانا کا اطلاق مونس جن پر کہ یہ جو جانور ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی جن ہے یعنی اس طرح کی عجیب و غریب یہ باتیں کر رہا ہے کہ انہیں ہمارا شوق ہے اس کو اور ادھر جا کے ملو فَانْطَلَقْنَا سِرَان تو ہم نے یعنی جلدی جلدی اسے چھوڑا کے یہ پتہ نہیں کیا مسئبت ہے ہم ادھر جاتے ہیں جہاں کوئی انسان ہے اندر گرجے میں حَتَّى دَخَلْنَا الدَّائِرِ یہاں تک کہ ہم اس گرجے میں داخل ہو گئے فَائِذًا فِيْهِ اَعْزَمُ انْسَان رَئِنَاہُ ہم نے آج تک اتنے بڑے جسے والا انسان نہیں دیکھا تھا جتنا اس جزیرے کے اس گرجے کے اندر تھا جس جزیرے میں ہم مہینہ سفر کرنے کے بعد پہنچے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ محلِ بقوع کیا ہے اتنا بڑا اس کا جسہ تھا اور پھر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کا جسم مضبوط بھی بڑا تھا اس حالت میں تھا یعنی آزاد نہیں تھا وہاں پر جکڑا ہوا تھا مجموعہ مجموعہ تن یادوہو انہوں کے ہی اس کے یہ جو ہاتھ ہے گردن پر پیچھے باندھے ہوئے تھے ما بین رکبتی ہے الا کابی ہے بالحدید اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹکھنوں تک ساری اس کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بیڑیوں سے بھری ہوئی تھی یعنی صرف ایک بیڑی اسے نہیں ڈالی گئی تھی بہت طاقتور تھا اور اس کو گھٹنوں سے لے کر ٹکھنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی گردن پر باندھے ہوئے تھے فقالا اخبرونی ان نخل بیسان پھر ان سے گفتگو جب شروع ہوئی تو یہ پھر دا کے انہوں نے کہا تو کیا بڑا ہے تو اپنا کوئی تعرف کروا تو اس نے یہ کہا مجھے چھوڑو مجھے تم مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو اس نے پھر چار سوال کیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی نے وہ چاروں سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے اس طرح ذکر ہے کہتے ہیں قلنا وَيْلَكَ مَانْتَ ہم نے اسے کہا تو تباہ ہو جائے تو کون ہے یعنی جیسے پہلے وہ دعبہ کو کہا تھا وَيْلَكَ مَانْتَ قَالَ قَدْ قَدْ قَدْرْتُمْ عَلَىٰ خَبْرِ اس نے کہا یہاں تو کوئی آئی نہیں سکتا آگئے ہو تو میری بات کا جواب دو مجھ سے نہ پوچھو قَدْ قَدْ قَدْرْتُمْ عَلَىٰ خَبْرِ یعنی مجھ سے مل لینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے فَأَخْبِرُونِ مَانْتُمْ تم بتا تم کون ہو دجال نے آگے سے ان سے سوال کر دیا اور یہ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہو رہا ہے انہوں نے جواب دیا قَالُوا نَحْنُ اُنَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ ہم عرب لوگ ہیں رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَ ہم ایک کشتی میں بحری سفینے میں بیٹھے تھے فَسَادَفْنَا الْبَحْرِ ہِنَغْتَلَ مَا فَلَائِبَا بِنَا الْمَوْجُ شَهْرَ سمندر میں تغیانی آئی اور ہم رستہ بھٹک گئے اور ایک مہینہ موجے ہمیں چکر دیتی رہی اور اس کے بعد ہم اس جزیرے کے پاس پہنچے فَقَالَ اس نے کہا چلو مجھے بتاؤ یہ پہلا سوال ہے اَخْبِرُونِ اَن نَخْلِ بَيْسَان مجھے بیسان جگہ میں جو خجوروں کے باغات ہیں ان کے بارے میں خبر دو اب یہ سارے سوالات جو ہیں یہ سرزمین فلسطین کے بارے میں ہیں یعنی چونکہ پرانا جو جو گرافیہ تھا شام کا اطلاق اردن اور یہ جو فلسطین لبنان اس پورے ایریے پہ ہوتا تھا تو اس ایریے کے لحاظ سے سوالات تھے اور پھر خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کا سوال تھا اس نے کہا بیسان کے بارے میں مجھے بتاؤ یعنی یہ آج جو گرافیہ میں باقیدہ یہ جگہ نامزد ہے پہچانی جاتی ہے میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے اور عربی جو اس وقت کی عرب ہے انہوں نے کتابوں میں وہ تصویر چھاپی ہوئی ہے کہ یہ پوچھا تھا دجال نے اس وقت حضرت تمیمہ داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیسان یہ لفظ آپ بھی پکا لیں سین کے ساتھ بیسان کے بارے میں بتاؤ مجھے اس سے کہا بیسان کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو یعنی بیسان کے بارے میں سوال کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں تم کو کیا چیز تمہیں مطلوب ہے کہ بیسان کا ہم کیا بتائیں تجھے مجھے یہ بتاؤ حل تُس میں رو کیا وہاں کھجوریں پھل دے رہی ہیں بیسان کے باگ کے جو کھجوریں ہیں مجھے یہ مطلوب ہے کہ کیا وہ پھل دے رہی ہیں کل نہ نام ہم نے کہا ہاں وہ پھل ہے یعنی ہم جانتے ہیں اس علاقے کو وہ کھجوریں پھل دے رہی ہیں کالہ اب اس نے اس پر تفسرہ کیا کہتا ہے تفسرے کے اندر انہا تُو شکو اللہ تُس میرا قریب ہی وہ وقت آئے گا وہ کھجوریں پھل دینا بند کر دیں گے یہ جو سوال ہے اصل میں وہ جکڑا ہوا اپنے لیے کہ میں نکلنے کا وقت جو اسے معلوم تھا ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب بیسان کے کھجور کے درخت بانج ہو جائیں گے اور کھجوریں نہیں لگیں گی تو وہ میرے نکلنے کا وقت ہوگا کہ میں جزیرے سے اس جہاں باندھا ہوا ہوں میں یہاں سے نکل سکوں تو مجھے کوئی پتا نہیں تو میں یعنی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بیسان کے درختوں کے بارے یہ چیز بتائیں کہ وہ پھل دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اگر اب تک دے رہے ہیں تو ابھی میرے نکلنے کا وقت نہیں جب نہیں دیں گے تو پھر میرے نکلنے کا وقت آ جائے گا اخبرونی ان بحیرہ التبریہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ بحیرہ چھوٹا سمندر تاباریہ یعنی یہ اردن اور فلسطین جو جوڑ ہے اس کے قریب یہ ہے یعنی یہ بھی اسی علاقے کا ایک حصہ ہے تو اسی سے ہی وہ مشہور یعنی اس کے قریب امام تبرانی جو ہیں وہ یعنی اسی گاؤں کے ہیں جس کے ساتھ یہ سمندر ہے بحیرہ تبریہ یعنی موجودہ جو اردن چونکہ اردن اور اور فلسطین بلکل آپس میں قریب قریب ہیں یعنی اردن کے کچھ علاقوں سے پہاڑیوں سے مسجد جقسہ کو دیکھا جا سکتا ہے تو تاباریہ کے بارے میں بتاؤ اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے کیا اس میں پانی ہے یا پانی خوشک ہو گیا ہم نے کہا اس میں تو بہت پانی ہے وقت آئے گا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا یعنی یہ اس کو دوسری معلومات تھیں کہ جب اس سمندر کا پانی خوشک ہو گا تو پھر میری جہاں سے جان چھوٹے گی پھر زمین کو روندنے کا میرا وقت آ جائے گا اور میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا یہ دوسرا سوال اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا پھر اخبرونی ان این زغر زغر چشمے کے بارے میں مجھے بتاؤ حل فل این ماون کیا اس میں پانی موجود ہے وحل یزرو اہلوہ بمائل این اور کہا کیا اس علاقے کے لوگ اس پانی سے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں یہ تیسرا اس کا سوال تھا کلنا نام ہیہ تسیرت الما وحلوہ یزرعون ممائیہ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں اب یہاں اس نے پہلے دو سوالوں پر جو تفسرہ کیا تھا وہ نہیں کیا یعنی حدیث میں وہ ذکر نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی یہ ختم ہو جائے گا پہلے جو خجوروں کے بارے میں کہا کہ وہ پھل نہیں دیں گی اور پھر یہ جو تبریہ بہیرہ تھا اس کے لحاظ سے کہا کہ وہ خشک ہو جائے گا اب موجودہ جو لیٹیسٹ معلومات ہیں یعنی اس بہیرہ تبریہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کے مجموعی پانی میں سے چوتھا حصہ باقی رہ گیا ہے یہ یعنی مجموعی پانی جتنا اس کا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا سمٹتے 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 نیچے آتے 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 چوتھا حصہ پانی رہ گیا ہے یہ جو نہایت العالم کے اندر بھی اس کی تصویر دی ہوئی ہے اور بھی جو لیٹیسٹ اس وقت عرب کی کتابیں ہیں وہ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی زمین پہ نامعلوم جگہ ہو یہ جو علامتوں والی ہے یہ معلوم جگہ ہیں اور یہ بھی یعنی فلسطین کے ایریے کا وہ جو خجوروں والا باغ ہے وہ بھی فلسطین کا اور یہ بھی اس سے اٹیش جگہ ہے تیسرا زغر وہ بھی اس علاقے کا ہے اب چوتھا سوال اخبرونی النبی الامیین نبی الامیین امیوں کے نبی کی مجھے خبر دو ایک تاں نبی امی کو نبی کی صفت بنایا جائے اس نے کہا امیین کے نبی یعنی عربوں کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں تم مجھے خبر دو ما فعلا کیا بنا ان کا کیسی رہی نبوت ان کی یعنی ما فعلا انہوں نے کیسے اپنی نبوت کا نظام چلایا تو کہتے ہیں کہ قلنا ہم نے کہا قد خارا جامی مکہ تو و نازلہ بیسرب کہ مکہ مکرمہ سے تو وہ نکل آئے ہیں عجرت کال لیا انہوں نے اور یسرب میں اس وقت وہ رہتے ہیں یعنی طمیمہ داری بھی چونکہ ایک جنرل معلومات تھی کلمہ تو پڑا نہیں تھا اس وقت جب دجال سے ملاقات کر رہے تھے تو کہا کہ وہ مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے ہیں یسرب میں اس نے سوال کیا یہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چوتھا سوال تھا اسی کے اندر پھر یہ سوال ہے لڑائی لڑی عربوں نے ان سے جنگ کی ان کا رستہ روکا کل لا نعم ہم نے کہا ہاں عربوں نے ان سے لڑائیاں لڑی اس نے پھر آگے سوال کہ کیفہ سانا بہم تو پھر یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے ان عربوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جب انہوں نے ان کا رستہ روکا ان سے جنگیں کی تو انہوں نے ان کیا کس طرح سلوک کیا ان کے ساتھ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَا ہم نے کہا عربوں پر تو وہ غالب آگئے لفظ یہ تھی قَدْ ظَهَرَا عَلَى مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الْعَرَبْ وَأَطَعُوْهُ کہ جو بھی عرب کے ایریے ان کے قریب قریب تھے ان پہ وہ غالب آگئے ہیں اور عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے اب یہ جملہ ہے جو کہ ایک تاریخی جملہ ہے یعنی جس جملے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی دجال سے مگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رب اس کی زبان سے بھی بیان کروا رہا ہے جس طرح وہ شیطان نے بھی آیت القرصی کا درست دے دیا تھا تو سرکار نے فرما اِنَّ الْقَذُوبَ قَدْ يَسْدُوكُو بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے دجال تھا مگر پھر بھی یہ جملہ بول گیا جب پتا چلا کہ عربوں سے جنگے ہوئی ہیں عربوں پہ وہ غالب آگئے ہیں عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے تو کہت اَمَا اِنَّ ذَالِكَ خَيْرُ لَهُمْ یہی عربوں کے لیے بہتر تھا عربوں پہ اِنَّ ذَالِكَ خَيْرُ لَهُمْ أَن يُطِيعُوهُ کہتا ہے ورنہ ان سب کا بڑھتا ہو جانا تھا اگر اطاعت نہ کرتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ انہوں نے اطاعت کر لی ہے اور ویسے بھی یعنی دو ویسے کامیابی ہے آخرت کے لحاظ سے وہ بھی يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الصَّرْفَ صَرَفَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنِ التَّعْنِ فِيهِ وَالتَّقَبُّرِ عَلَيْهِ کَالْمَغْلُوبِ عَلَيْهِ وَالْمَاخُوزِ عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَتِعُ وَإِنْ يَتَقَلَّمَ بِغَيْرِهِ تَعِيدًا لِلنَّبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ رب کا تصرف تھا کہ اتنا بڑا متکبر کہ جو کہ کہے گا میں اللہ ہوں میں رب ہوں رب نے اس کو بھی سرکار کے سامنے چھکا دیا کہ اس جزیرے کے اندر بھی جہاں بظاہر سرکار کا کوئی غلام نہیں ہے کہ وہ سرکار کی توہین نہ کر سکے اور سرکار پر تنقید نہ کر سکے یہ رب نے اس کا دل پھیر دیا کہ اگرچہ وہ جو بھی تھا لیکن اس جگہ اس نے یہی کہا کہ عرب اچھے رہے ہیں جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہے اب اس نے کہا چلو میں اپنا بھی بتا دیتا ہوں وَإِنِّي مُخْبِرَكُمَنِّي میں تمہیں اپنا بتاؤں میں کون ہوں کہتا اِنِّي أَنَا الْمَسِيْحِ یعنی اس نے کہا کہ میں ہوں مسیح یعنی خود تو آپ نے آپ کو دجال نہیں کہتا تھا یعنی اس نے صرف مسیح کا لحظ بولا اپنے بارے میں اِنِّي أَنَا الْمَسِيْحِ یعنی مسیح دجال میں وہ دجال ہوں مسیح دجال وَإِنِّي يُوْشِكُ أَنْ يُؤْزَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے مجھے نکلنے کے اجازت دی جائے گی یعنی یہ وہ تھوڑا مطلب یہ ہے کہ صدیاں بیٹ گئیں اس جزیرے میں اس گفتگو کے وقت تک بھی چونکہ پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی پیدا ہوا ہوا تھا اور اسی جزیرے میں تھا اور اب اس کو اگر مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس کو ستر اسی صدیاں گزر گئی ہیں تو اب تو اس کے لئے پھر تھوڑا ہی تھا پیچھے کہ اب میرا پیچھے جو ہے وہ تھوڑا سا زمانہ رہ گیا ہے یا پہلے سارے انبیاء کے زمانے کے لحاظ سے کہتا ہے بس تھوڑا سا زمانہ رہ گیا میرا تو میں اس میں اب بہر نکلوں گا اَنْ يُؤْزَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ مجھے اِذن دیا جائے گا یعنی جو اللہ کے نزدیک تیہ ہے اسے یہ پتا ہے کہ یہ جو میرے سنگڑ مجھے مارے ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کھلنے ہیں اور پھر جو ہے وہ میں میں نے زمین میں دوڑنا ہے فَأَخْرُجُو فَأَسِيرُ فِي الْأَرْدِ میں زمین میں سیر کروں گا فَلَا عَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَتْتُهَا فِي أَرْبَئِنَ لَيْلَةً چالیس راتوں میں میں پوری زمین کور کر جاؤں گا کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے غیر مکہ وطیبہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا یعنی یہ اس کو بھی معلومات پوری تھیں اس وقت بھی کہ جو اس کے ساتھ ہونا ہے جب اس نے آنا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صحابہ کو بتا چکے تھے کہتا ہے کہ میں فَلَا عَدَعُ قَرْيَةً میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا نقراتا تن نفی ہر ہر بستی میں جاؤں گا ہر ہر بستی جاؤں گا سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے وہ کیسے ہیں کہتا ہُمَا مُحَرَّمَاتَانِ عَلَيَّةً وہ دونوں مجھ پہ حرام ہیں ان کا میں بھی احترام کروں گا ادھر میں نہیں اندر جاخل ہو جاؤں گا میں بہر رہوں گا کہتا کُلَّمَا عَرَدْتُ عَنْ عَدْخُلَ وَاحِدًا حرمین میں سے جس حرم میں بھی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا ویسے جائے گا تو ضرور اس کا ذکر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہد کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جہاں آ کر وہ ڈیرہ لگائے گا اور اتفاق سے اس کے لیے ایک محل بھی وہاں بنا دیا گیا ہے اس کی آمد سے پہلے تو وہاں جا کر کہتا ہے کہ جب بھی میں پھر ارادہ کروں گا دن رات میں چوبیس گھنٹوں میں کہ میں اندر داخل ہو جاؤں تو پھر کُلَّمَا عَرَدْتُ عَنْ اَدْخُلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا اِسْتَقْبَلَنِي مَا لَكُن بِيَدِهِ السَّيْفُ سَلْتَ تو آگے فرشتہ کھڑا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں تلوار وہ ہوگی جو نیام سے باہر ہوگی تو اس واسطے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا کیونکہ اگر آگے گیا تو وہ فرشتہ تلوار مار کے میرا خاتمہ کر دے گا تو یہ سیکورٹی ہے مدینہ منورہ کی اور مکہ مکرمہ یعنی کہاں یہ نظام اور کہاں آج کے لولے لنگڑے سائنسدان اور ان کے ماننے والے کونسی ٹیکنالوجی فضاؤں پر پہرہ دے سکتی ہے کہ دجال مانتا ہے کہ مدینہ مدینہ ہے مکہ مکہ ہے یعنی یہ نہیں کہ کوئی چوکیاں نیچے بنا کے فورس کھڑی ہوگی اندر نہیں داخل ہونا پاسپورٹ شیک کراؤ دجال جیسا جو اتنا بڑا شیطان اتنا بڑا مکار اور خود اپنے آپ دجال اس کے پاس کوئی ایسی چال نہیں کے اندر داخل ہو سکے فرشتے جو ہیں وہ ضرور تاڑ لیں گے اس کو اور تاڑ لیں گے پھر اگر آگیا سامنے تو یہ کہتا ہے یسود دونی انہا وہ مجھے روک لیں گے یعنی یہ جزیرے میں بن اس وقت بھی اسے یہ پتا تھا اور اتفاق سے یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آبا کو بتا چکے تھے اب سرکار خوش ہو رہے تھے دیکھو صحابہ جو میں نے کہا تھا وہی بات نکلی ہے کہ یہ تمیم داری نے اس سے سن کے آ کر بتائی ہے جو میں ادھر تمہیں بتاتا تھا یعنی میری معلومات یہ سرکار کو خوشی ہے اور یہ دعویٰ کیا فرما کسی نبی نے دجال کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتایا جو میں نے بتایا ہے پھر کہتا وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقَبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَا یہ جو انتظام ہے نا کسی ایک گیٹ پر نہیں مدینہ منورہ کے ہر داخلی رستے پر یہی ہے شرح ہے کل نقب جس طرح یہ اردو میں نقب لگانا تو یعنی داخلے کے لیے جو بھی کوئی گیٹ ہے اس پر یہ صورتحال ہے مَلَائِكَا يَحْرِسُونَهَا جو گارڈ ہیں وہاں پر حفاظت کر رہے ہیں وہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر تو صحابہ جو ہیں وہ لفظوں کی ویڈیو بناتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اس بیان تک پہنچے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جملہ حالیہ ہے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حال یہ ہے کہ سرکار کیا کر رہے تھے وَتَعَنَا بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِمبر سرکار نے اس حال میں کہ اپنا اصحاب ممبر پر مارا اور فرمایا کوئی عام بات نہیں تیبہ تیبہ ہے یعنی یہ ہے یہ ہے صحابہ کی پوری یعنی ڈیوٹی اور ان کا کمال ویسے تو صرف لفظ بتا دیتے کہ سرکار نے پھر فرمایا کہ تیبہ تیبہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنا اصحاب ممبر پر مار کے فرمایا ہازی ہی تیبہ ہازی ہی تیبہ ہازی ہی تیبہ یعنی تین بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا دار الحجرت یہ تیبہ ہے دجال کیسے داخل ہو سکے یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ اپنا اصحاب مار کے مخصرہ یہ اصحاب ہے ممبر پہ یعنی اس طرح پتا چلا کہ اصحاب ہاتھ میں ہونا اور پھر تقریر میں مار بھی لینا اس کو ممبر پہ یا پھر مکہ ہی مار لینا اس طرح یعنی یہ اسی کباز نے مکہ کے ساتھ بھی ترجمہ کیا لیکن جو زیادہ شارہین ہیں انہوں نے اصحاب کے ساتھ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی جانب میں اس طرح مارا اور مار کے سرکار نے فرما ہازہی تیبہ ہازہی تیبہ ہازہی تیبہ یعنی تاقید کے لیے تین بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اب جس وقت یہاں پہنچے فقالہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ یہی میں بیان کرتا تھا نا تمہارے سامنے یہی میں کہا کرتا تھا نا تمہیں یہی میں حدیث بیان کرتا تھا فقال الناس النعم تو سب نے کہا ہاں بلکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو فی بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق فرمایا وہ جزیرہ وہ بحر شام میں ہے یعنی بڑا عجیب انداز ہے یعنی بیان کرتے کرتے سرکار پھر حکمت کے تحت مبہم کر گئے کس طرح فرمایا وہ بحر شام میں ہے یا بحر یمن میں ہے یہاں پہنچ کر رسول اکرم فرماتے ہیں نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے اللہ انہو فی بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق تو یعنی جو حکمت تھی کہ اس کو کچھ پردے میں بھی رکھنا ہے کہ جہاں وہ باندھا ہوا ہے اللہ کی حکمت ہے کہ وہ چھپی ہوئی جگہ ہے تو اس لحاظ سے یعنی اگرچہ آج دنیا بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے تو ایسے جزیرے ابھی تک ہیں کہ یعنی جہاں انسانوں کی ان حالات میں بھی رسائی نہیں ہے اگرچہ بحری جہاز اور کیا کچھ بن چکا ہے اور اسی لیے یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں ریکارڈ پر کہ کچھ جہاز اڑے اور پھر ملے نہیں واپس گرے کہاں تھے کہاں پہنچے کہاں یعنی کچھ بحری جہاز اور کچھ ہوائی جہاز یعنی اس لیٹس دنیا کے اندر بھی آج بھی یعنی ایسا کوئی ماحول معاملہ ہے کہ جہاں وہ گم ہیں اور وہ وہ بحر ہے کہ جس کے اندر وہ جزیرہ ہے جس کے اندر دجال جو ہے وہ باندھا ہوا ہے اور اس نے نکلنا ہے یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر موجود ہے موسیقی موسیقی موسیقی